بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورلڈ آف انفو کے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید ناظرین اکرام اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ دنیا کا سب سے پرامن اور امن کی دعوت دینے والا دین ہے اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک سو اسی کروڑ ہیں صرف اتنا ہی نہیں آئے روز سنگڑوں کے تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی اسلام کو دل سے پڑتا ہے وہ قبول کیے بنا رہنی سکتا آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پانچ ٹاپ یوٹیوبرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ون کرسٹین بیٹسمن کرسٹین بیٹسمن جرمنی کا ایک مشہور ویلاغر ہے جو امریکہ میں رہتا ہے حال ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک عرصہ پاکستان میں ویلاغنگ کرتا رہا اور پاکستان کے ہر شہر میں گھومتا پھرتا رہا اور اسلام کو نزدیک سے پڑھنے اور دیکھنے کا موقع ملا اپنی انسٹاگرام میں بیٹسمن ایک تصویر لگائی ہے جس میں وہ ایک سیٹیفیکیٹ ہاتھ میں تھامے نظر آ رہا ہے یہ سیٹیفیکیٹ میانمی کے ایک اسلامی مدرسے نے اس کے اسلام قبول کرنے کے بات دی ہے نمبر ٹو میسٹر وٹوا میسٹر وٹوا ایک امریکن یوٹیوبر ہے ان کا اصل نام وکٹر ہے انہوں نے اپنا چینل سپٹمبر دوہزر بارہ میں بنایا تھا وہ اپنے چینل پر ویلاغز ویڈیو رییکشنز اور دیگر انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے تھے اس وقت میسٹر وٹوا کے چینل پر نو لاکھ پانچ ہزار سبسکرائبر سے یہ ایک نون مسلم فیملی سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کے کئی دوست مسلم تھے اور وہ انہیں اکثر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے ان کی تبلیغ کے وجہ سے میسٹر وٹوا نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور بالاخر اگز دوہزر بیس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے نور سے منبر کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا نمبر تین داؤت کم ساؤت کوریا کا سب سے بڑا یوٹیوبر ان کا اصل نام جے کم تھا وہ ایک پاپ میزیشن تھے اور انہوں نے اپنا چینل دوہزر تیرہ میں بنایا تھا اپنے چینل پر وہ میزک ویڈیو بناتے تھے اور اس وقت ان کے چینل پر دو اشاریہ اٹالیس ملین سبسکرائبر ہے یعنی ٹو پائنٹ فور ایٹ ملین سبسکرائبر ہے کم کے مطابق وہ بچپن سے ہی ایک پاپ میزیشن بننا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کچھ اوری فیصلہ کر رکھا تھا انڈوریشن کے ٹور میں ان کا واسطہ ایسے مسلمانوں سے پڑا کہ جن کے عمل دیکھے بہت متاثر ہوئے مسلمانوں کے رویہ سے دعوت بہت زیادہ متاثر ہوا اور یوں انہوں نے کوریا واپس آکے اسلام قبول کر لیا نمبر چار جے پالفری جے پالفری ایک ٹریول ویلوگر ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ السفر و وسیلت الزفر یعنی سفر کامیابی کا ذریعہ ہے اور انہوں نے یہ بات سچ ثابت کیا جے پالفری کی زندگی میں آنے والے نئے موڑ نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعہ تن سفر ہی کامیابی کا ذریعہ ہے ٹریولینگ کے لئے ملک ملک سفر کرنا ان کے لئے بائی سے برکت بنا اور اسلام جیسی نحمت سے مالا مال ہوا ان کے چینل پر اس وقت آٹھ لاکھ چالیس ہزار سبسکرائبرز ہیں اور مختلف لوگوں سے سفر میں ملاقات کے بعد وہ اکثر سوال کیا کرتے تھے اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا نمبر پانچ روبرٹ کاٹر روبرٹ کاٹر ایک صحافی اور ریسرچر ہیں ان کا ایک یوٹیوب جانل ہے جس پر وہ اسلام دشمنوں کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں ان کا تعلق انگلینڈ سے ہیں ان کی فیملی چرچ آف انگلینڈ پر یقین رکھتی تھی روبرٹ کاٹر کو بچپن سے ہی لگتا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی خلا ہے جس کو وہ پر کرنے کے لیے بڑی ریسرچ کیا کرتے تھے چرچ میں عبادت کرتے ہیں کبھی بھی سکول نہیں ملتا تھا سکول میں بھی وہ مسلمان بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان سے اسلام کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جو ایک خلا تھی وہ پر کر دیا اور انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی اب وہ اپنے تہیں اسلام کے پرچار کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ